بسم اللہ الرحمن الرحیم سفیہ کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا تھا پھر میں نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا تھا کہ آخر ایسا کون سا قرون کا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے جو ہماری تمام تر مشکلات حسانی میں تبدیل ہو جائیں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے بھی تو پتہ چلے ذرا تو میری بات سن کر سفیہ بس مسکرادی تھی اور کچھ بولی نہیں تھی اور کچھ بولی نہیں تھی بڑھتی ہوئے عمر کے ساتھ میری امی کی طربے تب خراب رہنے لگی تھی وہ ہر وقت مجھے کہتی رہتی تھی کہ بیٹا شادی کر لو میں مرنے سے پہلے تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارے بچوں کو میں اپنی گوھر میں پال کر پروان چڑھانا چاہتی ہوں تو میں امی کی بات سن کر ان سے ناراض ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ شادی تک کی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ مرنے مرانے والی باتیں میرے سامنے مت کیا کریں آپ تو جانتی ہیں نا آپ کے علاوہ میرے اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے تو امی مسکرا کر کہنے لگتی بیٹا اسی لئے تو تمہیں شادی کا کہتی ہوں لیکن میں امی کی بات کو انسنا کر دیتا تھا اور انہیں ہر دفعہ ٹال دیتا تھا مگر آپ پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا تھا وہ تو جیسے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی جب بھی میں ان کے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیشہ شادی کا ذکر لی ہی آتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ دیکھ لو بیٹا تمہاری عمر کے تمام لڑکوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور وہ سب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اب تو بس تمہیں ایک بچے ہو امی کی ہر وقت کی باتیں سن کر میں اب تنگ آ چکا تھا اور پھر آخر کار میں شادی کیلئے مان ہی گیا تھا تو امی نے میری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروا دی تھی کیونکہ مجھے امی کی پسند سے کوئی اعتراض نہیں تھا صفیہ ایک اچھی لڑکی تھی اور میں اس کی بہت عزت کرتا تھا صفیہ نے بہت جلد ہی عزت کے ساتھ میرے دل میں بھی اپنے لیے جگہ بنا لی تھی اور میں اس سے محبت کرنے لگ گیا تھا کیونکہ شروع شروع میں صفیہ امی کی بہت خدمت کرتی تھی اور مجھے اس کی عادت بہت اچھی لگتی تھی شادی سے پہلے میرے مالی حالات بہت اچھے تھے میرا کام بھی ٹھیک چلنا تھا میرے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن شادی کے پانچ ماہ بعد ہی ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگے تھے میری نوکری بھی چلے گئی تھی اور بہت زیادہ غربت بھی ہو گئی تھی نوکری کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا لیکن کوئی بھی مجھے نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اب تو صفیہ نے بھی اپنے تیور دکھانا شروع کر دیئے تھے وہ ہر وقت ہی میری امی کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آتی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اچانکہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے حالات بہتر ہونے کے بجائے بگرتے ہی چلے جا رہے تھے میں صبح ہوتے ہی نوکری کے تلاش میں گھر سے نکل جاتا تھا اور پھر رات گئے ہی گھر واپس آتا تھا کہ آخر میں کس کی سائٹ لوں ایک طرف ماں ہے تو دوسری طرف بی بھی میں اکثر امی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا اور امی سے کہتا تھا کہ آپ تو اس گھر کی بڑی ہیں آپ ہی اپنا دل تھوڑا بڑا کریں صفیہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں اور اس کی ہر چھوٹی بات کو نظرانداز کر دیا کریں تو امی کہتی بیٹا میں تمہاری بی بی کو کچھ بھی نہیں کہتی پھر بھی بتا نہیں اس کو مجھ سے کیا شکایت ہے جو اس نے مجھ سے خدا واسطے کا بیر لگا لیا ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی ہے امی کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ نہ تو صفیہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی امی پھر آخر قصور کس کا ہے ایک دن جب میں گھر آیا ہوں تو صفیہ بہت رو رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے میرے ماں واپ کے گھر چھوڑائیں مجھے اب اس گھر میں مزید زلیل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے تو میں نے صفیہ سے کہا تھا کہ آخر بات کیا ہے مجھے بھی تو بتاؤ تو وہ کہنے لگی تھی کہ تمہاری امی محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر میری برائیاں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں سبس قدم ہوں جب سے اس گھر میں آئی ہوں آپ لوگوں کی سب خوشیاں کھا گئی ہوں میری ودہ سے تمہاری نوکری بھی چلی گئی ہے اس کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ امی آخر اس طرح کی باتیں کیسا سوچتی ہیں میری بیوی کے بارے میں پھر میں نے صفیہ سے کہا تھا کہ تم رو نہیں میں امی سے جا کر بات کرتا ہوں جب میں امی کی کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پر امی بھی رو رہی تھی امی کو روتا ہوا دیکھ کر میں جلدی سے امی کے پاس آیا اور فکرمندی سے کہنے لگا تھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو پھر مجھے صفیہ کی باتیں یاد آئیں تو میں نے تلخی سے کہا تھا آخر صفیہ کو اتنا کچھ سنا کر اب آپ کیوں رو رہی ہیں تو امی بونی بیٹا میں نے صفیہ کو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ اس نے محلے کے عورتوں کے سامنے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے دونوں کی باتیں سن کر میں چکرا کر رہ جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ آخر کس کی بات کا یقین کروں وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب میری شادی کو چار سال ہو چکے تھے لیکن ہم لوگ ابھی تک اولاد کی نیمت سے محروم تھے مجھے بچے بہت پسند تھے ہی سیری میں چاہتا تھا کہ میں جلد ہی باپ بن جاؤں لیکن خدا کے سامنے تو سارے ہی بیبس ہوتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا علاج نہیں کروایا تھا بلکہ ڈاکٹر کے مطابق سب کچھ ہی ٹھیک تھا اللہ کی طرف سے دیر تھی ہر دفعہ ڈاکٹر یہی امید دیتے تھے کہ خدا سب بہتر کرے گا اور مجھے بھی بس اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور میرے آنگن میں بھی بچوں کی آواز گوجے ویسے بھی اس طریقے سے ہی دونوں ساز بہو کے لڑائی جھگرے ختم ہو سکتے تھے شدید خواہش ہونے کے باوجود بھی میں اس موضوع پر صفیہ سے بات نہیں کرتا تھا کہ کہیں اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے اور وہ مزید دکھی نہ ہو جائے اب ہمارے مالی حالات پہلے سے کچھ بہتر ہونے لگ گئے تھے لیکن امی اور صفیہ اب بھی دونوں ایک دوسرے سے کچھی کچھی رہتی تھی ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت نہ کرتی تھی ایک دن جب میں کھر آیا تو دیکھا کہ صفیہ بہت خوش ہے تو میں نے صفیہ سے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی وہ مجھ سے کہنے لگی ہاں ہوں میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں اور یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سہن کی پچھلے حصے ملے گئی تھی اور بولی یہ دیکھیں یہ کیا ہے میں نے اپنے سامنے ایک چھوٹا سا پودا دیکھا تھا پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ تو پودا ہے لیکن تم نے کہاں سے لیا ہے تو صفیہ کہنے لگی یہ صرف پودا ہی نہیں بلکہ یہ تو ایک خوشیوں کا خزانہ ہے جو پیر صاحب نے خاص طور پر مجھے دم کر کے دیا ہے جیسے جیسے یہ پودا بڑھے گا ویسے ویسے ہماری گھر میں خوشحال ہی آئے گی میں نے صفیہ کی بات سن کر ایک زوردار قہکہ لگایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو جو اس طرح کی بہکی ہوئی باتیں کر رہی ہو بھلا خوشحالی کا اس پودے سے کیا تعلق ہے تو پھر صفیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بس دیکھتے جائیں اس پودے کی کرامت یہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کو بدل دے گا صفیہ کی بات سن کر میں بس سر ہلا کر رہ گیا تھا صفیہ اس پودے کا بہت خیال لگتی تھی میں جب بھی صفیہ کو دیکھتا تھا تو اکثر وہ اس پودے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی یا اس سے باتیں کرتی رہتی تھی یا پھر اسے پانی ڈالتی رہتی تھی لیکن میں اس پودے کو دیکھ کر سچ میں حیران رہ گیا تھا جب یہ پودے صرف چند ہی دنوں میں بڑا ہو گیا تھا اور پودے کے بڑا ہوتے ہی مجھے ایک بہت اچھی سرکاری نوکری بھی مل گئی تھی میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا میری خوشی کو دیکھتے ہوئے صفیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے دیکھ لی اس پودے کی کرامت میں نہ کہتی تھی کہ یہ صرف ایک پودا نہیں ہے بلکہ ہماری خوشیوں کی زمانت ہے تو میں صفیہ کی بات سن کر بس مسکرا دیا تھا اور دل دل میں سوچنے لگا تھا کہ بھلا اس پودے کی وجہ سے مجھے اتنی اچھی نوکری آخر کیسے مل سکتی ہے لیکن ایک مہینے کے اندر ہی یہ چھوٹا سا پودا ایک مکمل اور گھنہ درخت بن چکا تھا اس تناور درخت کو دیکھ کر اب میں اکثر سوچتا تھا کہ اس درخت میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ضرور ہے جو یہ صرف ایک ہی ماں میں اتنا گھنہ درخت بن چکا ہے اس ایک ہی ماں میں اب اور بھی بہت کچھ بدل چکا تھا میری پرموشن بھی ہو گئی تھی اور میں نے ایک کار بھی خرید لی تھی اب تو امی اور صفیہ کے آپس کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو چکے تھے اور دونوں ہی اب دوستوں کی طرح رہتی تھی میں ان دونوں کی دوستی دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا ایک لمبے عرصے کے بعد اب دوبارہ سے ہمارے گھر میں سکون اور خوشیاں لوٹ آئیں تھی لیکن اب امی اکثر بیمار رہنے لگ گئی تھی اور میں ہر وقت انہی کے لیے بہت فکر مند رہتا تھا اسی لیے میں ان کا علاج ایک مہنگے ہسپتال میں کروارا تھا امی کی بیماری دن پر دن بڑھتی جاری تھی مگر امی کی ساری ریپورٹس ٹھیک آتی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر بھی کافی پریشان تھے اور امی کے مرز پکرنے میں ناکام ہو جاتے تھے کہ آخر امی کو بیماری کیا ہے اب تو میں بھی امی کی اس کنڈیشن سے کافی پریشان ہو گیا تھا امی سب چلا بھی نہیں چاہتا تھا وہ بس ہر وقت ہی لیٹی رہتی تھی خیر وقت گزرتا جارہا تھا اور صفیہ سارا سارا دن بس اسی درخت کے گرد مندلاتی رہتی تھی مجھے اس کی عادت بہت عجیب لگتی تھی میں جب بھی صفیہ کو دیکھتا تھا تو وہ اکثری اس درخت کے پاس گمسم بیٹھی ہوتی تھی اور وہ اس درخت کا انسانوں سے بھی بڑھ کر خیال لگتی تھی اب تو صفیہ نے اس درخت کی نیچے بیٹھ کر نہانا بھی شروع کر دیا تھا صفیہ کی یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگی تھی ان تمام حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اب تو مجھے اس کی ذہنی حالت پر بھی شک ہونے لگ گیا تھا میں نے کئی دفعہ صفیہ سے کہا تھا کہ تم اپنا دھیان اس درخت پر سے ہٹاؤ اور گھر کے کاموں کی طرف توجہ دو اس درخت کے بجائے تم امی کا خیال لکھا کرو کیونکہ اس وقت انہیں تمہاری زیادہ ضرورت ہے نہ کہ اس بے جان درخت کو تو میری بات سن کر صفیہ گھب را جاتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ توبہ کرو تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو اگر یہ درخت اور بابا جی نراز ہو گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے اور ہم سے ہمارا سب کچھن جائے گا صفیہ کی اس طرح کی بیتو کی باتیں سن کر میں حیرانگی سے پوچھتا تھا کہ کون سے بابا جی تو صفیہ مجھ سے کہتی وہی بابا جی جنہوں نے یہ درخت مجھے دیا تھا وہ سب کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے انہیں فوراں علم ہو جاتا ہے صفیہ کی اس طرح کی باتیں سن کر مجھے اس پر بہت غصہ بھی آتا تھا لیکن میں خاموش ہو جاتا تھا اب میں جب بھی گھر آتا تھا تو دیکھتا کہ صفیہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر غسل کر رہی ہوتی تھی مجھے اس کی حرکت بہت ناگوار گزرتی تھی میں نے کئی دفعہ اسے سمجھایا تھا کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر غسل کرنے کے بجائے غسل خانے میں نہ لیا کرے لیکن وہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہی نہ آتی تھی تو مجھے اس کی ان حرکتوں پر بہت غسل آتا تھا اسی وجہ سے ہم دونوں میہ بیوی کی ہب اکثر لڑائی بھی ہوتی تھی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر نہانا اب تو یہ صفیہ کا معمول ہی بن چکا تھا ایک دن جب میں آفیس سے کھارایا تھا تو دیکھا کہ حضب معمول اس دن بھی صفیہ درخت کے نیچے بیٹھ کر ہی نہا رہی تھی مجھے اس سب دیکھ کر بہت تیش آ گیا تھا میں نے غصے سے صفیہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے کھینچا تھا تو اس نے جلدی سے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن میری نظر اس کے پاس پڑی ہوئی کچھ عجیب چیزوں پر پڑ گئی تھی ان چیزوں میں ایک چھوٹا سا پتلہ بھی تھا اور کچھ بھی عجیب سی چیزیں موجود تھی جنہیں دیکھ کر میرے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور میری نظریں خود بخود ہی ان چیزوں پر رک گئی تھی پھر میں نے غزب ناغ نگاہوں سے صفیہ کو گھورا تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی تو پھر میں نے اس کے پاس پڑے ہوئے چھوٹے سے پتلے کو اٹھایا تھا اور سوالیاں نظروں سے صفیہ کو دیکھا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ یہ سب کیا ہے تو صفیہ نے مجھے ڈرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ ایک چھوٹی سے گڑیا ہے جب آپ آفیس چلے جاتے ہیں تو میں اکثر اس کے ساتھ ہی کھیلتی ہوں کیونکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے نا مجھے بچوں کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے لیکن میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بچے آپ کو بھی بہت پسند ہیں بس اسی وجہ سے میں اسے اپنی بیٹی بنا لیتی ہوں اسے نہلاتی ہوں اس کے بال بناتی ہوں اور اپنا سارا وقت اسی کے ساتھ ہی گزارتی ہوں صفیہ کی باتیں سن کر میں نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا تھا کیونکہ مجھے یہ بات کچھ عجیب سے لگی تھی اور مجھے اس پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا پھر میں نے اسے پوچھا تھا کہ کیا تم یہ سب کچھ سچ کہہ رہی ہو تو صفیہ نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا کہ جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں صفیہ کو یوں نظریں چراتا ہوئے دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر مجھے اس پر شک ہوا تھا اور میں دلی دل میں سوچ رہا تھا کہ کچھ تو گر بڑ ضرور ہے میں اس بات کے پتہ لگا کری رہوں گا اسی لیے میں ہر روز آفیس کا کہہ کر چلا جاتا تھا لیکن میں آفیس دانے کی بجائے اپنے گھر کے پاس ہی چھپ کر بیٹھ جاتا تھا تاکہ میں صفیہ کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکوں اور پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ کرتی کیا پھرتی ہے لیکن ان دو دنوں میں صفیہ نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی نہ ہی وہ ان دنوں درخت کے نیچے بیٹھ کر نہ ہی تھی شاید اب اس سے بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اسی لیے وہ اپنا ہر قدم پھونک پھوک کر رکھ رہی تھی پھر کچھ دنوں کے بعد جب صفیہ نے کسی بھی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی تو مجھے بھی اس کی باتوں پر یقین آ گیا تھا کہ شاید صفیہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی اور یہ سب میرا وہمی تھا میں نے دوبارہ سے آفیس دانا شروع کر دیا تھا سب کچھ ٹھیک چلنا تھا ایک دن اچانک میری طبیت خراب ہو گئی تھی تو میں چھٹی لے کر جلدی گھر واپس آ گیا تھا لیکن گھر آتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب میں نے صفیہ کو آج پھر اتنے دنوں کے بعد دوبارہ سے وہی حرکت کرتے ہوئی دیکھا تھا آج پھر وہ اسی درخت کی نیچے بیچی ہوئی تھی نہا رہی تھی اس کے ہاتھ میں آج پھر وہی پتلا تھا اس کے پاس ہی کچھ اور بھی عجیب سی چیزیں پڑی ہوئی تھی جنہیں میں سمجھنے سے قاسر تھا آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ صفیہ ان سب چیزوں کے ساتھ آخر کرتی کیا ہے اس دن صفیہ نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا تھا کیا وہ سب کچھ سچ کہا تھا اسی لئے میں دبے پاؤں چل کر بلکہ صفیہ کے قریب کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ آج میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتا تھا جیسے ہی میں صفیہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ اس پتلے سے پورا سرار لہجے میں باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں پا کری رہوں گی اب مجھے کوئی بھی ماں بننے سے نہیں روک سکتا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا صفیہ کو اس انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر نہ آنے سے ماں کیسے بن سکتی ہے پھر اچانک میرے کان میں امی کی آواز پڑی تھی جو صفیہ کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ صفیہ بیٹا تھوڑا سا پانی پلا دو میں تمہیں کب سے آواز دے رہی ہوں آخر تم میری آواز کیوں نہیں سن رہی مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے پھر مجھے امی کی کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی تو گھبرارٹ میں وہاں پڑی ہوئی بالٹی کے ساتھ میری ٹھوکر لگ گئی صفیہ نے جلدی سے اپنے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی بالکل ہی زرد پڑ گئی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو پھر صفیہ نے جلدی سے خود کو سنبھال کر مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کب آئے لیکن میں صفیہ کی بات کون سنا کرتا ہوا اسے نظرانداز کرتا ہوا فوراں سے امی کی کمرے کی طرح بھاگا تھا لیکن جیسے ہی میں امی کی کمرے میں پہنچا تھا تو وہاں پہنچ کر مجھ پر قیامت گزر گئی تھی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ امی خود پانے پینے کی کوشش کرتے ہوئے بیٹ سے نیچے گر گئی تھی اور انہیں شدید چوٹے آئی تھی امی کو اس حالت میں دیکھ کر میں صفیہ پر برے طریقے سے چلایا تھا کہ میرے آفیس چلے جانے کے بعد تم میری امی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہو وہ تمہیں بلاتی ہیں اور تم انہیں ایک نور کر کے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر نہاتی رہتی ہو میری باتیں سن کر صفیہ جلدی سے بولی تھی کہ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں بلکہ میں تو امی کے بہت خیال لگتی ہوں اگر آپ چاہیں تو امی سے بھی پوچھ لیں صفیہ کی بات سن کر میں غصے سے چیخا تھا کہ مجھے کسی سے بھی کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جو دیکھنا تھا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں پھر میں نے صفیہ سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ تم اس درخت کی وجہ سے کر رہی ہونا تم امی کا خیال لگنے کے بجائے اس درخت کا خیال لگتی ہو تو آج میں یہ سارا قصہ ہی ختم کر دوں گا اور اس درخت کو کھاٹ کر اس گھر سے ہی باہر بھینک دوں گا اب نہ رہے گا یہ درخت اور نہ رہے گی تمہاری یہ فضول قسم کی مصروفیات تو میری بات سن کر صفیہ رونے لگ گئے تھی اور مجھ سے بولی تھی کہ خدا کے واسطے اتنا بڑا ظلم نہ کرنا نہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے صفیہ کی بات سن کر تو مجھے اور بھی عورسہ آ گیا تھا پھر میں نے بھی کہا تھا کہ ہو جائیں برباد میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ آخر اس درخت کے کٹنے سے ہوتا کیا ہے میں غصے سے چلایا تھا کہ میں اب یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آج تو میں اس درخت کو کٹ کر ہی رہوں گا کوئی بھی اب میرے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا میں نے اٹل لہجے میں صفیہ کو کہا تھا اس نے میری بات سن کر خبراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی میں نے غصے میں آ کر صفیہ کو دھکا دے دیا تھا اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور کلہاڑی اٹھا کر اس درخت کو کٹنا شروع کر دیا تھا صفیہ نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی کوئی بھی کوشش جب اس کے کام نہ آئی تو اس نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا تھا کہ اس درخت کے کٹتے ہی پریشانیاں ہمیں چاروں طرف سے گھیڑ لیں گی ہماری زندگیاں بدل جائیں گی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے صفیہ کی ان تمام باتوں کو سن کر میں اس پر تنزیہ لہجے میں ہنسا تھا اور اس کی کسی بھی بات پر میں نے غور نہیں کیا تھا میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی اور اس درخت کو کٹ دیا تھا لیکن جو ہی میں نے اس درخت کو کٹا تھا تو مجھ پر قیامت کسر گئی تھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے سامنے ہے اور جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے کیونکہ مجھے صفیہ پور پورا فروسہ تھا کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتی جو بھی ہو جائے صفیہ اس حد تک کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے پھر میں نے اپنی آنکھوں میں بے یقینی لیے ہوئے صفیہ سے بوچھا تھا کہ یہ سب کیا ہے کیا یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے تو صفیہ بس مجھے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی بالکل چپ ہو گئی تھی جیسے اسی کسی سامنے سنگ لیا ہو اب میرا شک یقین میں بدل رہا تھا اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا تھا ہے میرے غصے میں مزید اضافہ ہو رہا تھا پھر میں نے غصے میں آ کر صفیہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سور سے جنجوڑا تھا اور اس پر چلایا تھا کہ بتاؤ مجھے یہ سب کچھ کیا ہے پھر میں نے خود کو کنٹرول کیا تھا اور آرام سے سوالیاں نظروں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئی کہا تھا کہ کیا یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے اس بار بھی صفیہ کچھ نہیں بولی تھی اور اپنی نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی پھر میں اس کٹے ہوئے ترخت کے پاس گیا تھا اور وہاں پر پڑے ہوئی اپنی امی کی تصویر کے ساتھ دوسرے بچوں کی بھی تصویروں اٹھا کر لیا آیا تھا پھر ان تصویروں کو غور سے دیکھا تھا جن پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر سے صفیہ پر چلایا تھا کہ ان پر آخر یہ سب کچھ کیا لکھوایا ہوا ہے اور کس مقصد کے لیے تم نے یہ سب کچھ لکھوایا ہے پھر صفیہ نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ مجھے بتایا تھا کہ میں نے ان تصویروں پر کچھ عمل کروایا ہے صفیہ کی بات سن کر اب مجھے مزید تیش آ گیا تھا اور میں چلایا تھا کہ عمل آخر کس طرح کا پھر میں جلدی سے بولا تھا یعنی تم نے ان معصوم بچوں پر جادو کروایا ہے آخر ان معصوم بچوں نے تمہارا کیا بھی کروایا تھا ان پر کس مقصد کے لیے جادو کروایا ہے تو پھر صفیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ پیر صاحب نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا جب میں نے ان کو بتایا تھا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے میں ماں بن سکتی ہوں اپنی خالی چھولی کو آباد کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے صفیہ کی یہ بات سن کر میں اس پر بری طرح سے چیخا تھا کہ تم اتنی گھٹی حرکت کر بھی کیسے سکتی ہو کہ تم اپنی گھد آباد کرنے کے لیے کسی دوسرے کی گھد اجارنے کے بارے میں سوچو گی پھر میں نے صفیہ سے کہا تھا کہ چلو میں یہ مانتا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کیا ہے لیکن میری امی پر جادو تم نے کیوں کروایا ہے اور کس مقصد کے لیے کروایا تھا تو صفیہ کہنے لگی جب تمہاری امی ہر وقت تمہیں میرے خلاف بھڑکاتی تھی اور میری چگلیں تمہیں لگاتی تھی تو ان سب چیزوں سے تنگ ہو کر حاخرکار میں نے تمہاری امی پر بھی جادو کروا دیا تھا کہ وہ ہر وقت بیمار رہے اور میری شکایتیں آپ کو نہ لگایا کریں صفیہ کی یہ باتیں سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا اور پھر میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں اب کیا کروں پھر میں غصے سے صفیہ پر چیخا تھا اور اس سے کہا تھا کہ جلدی اپنا سامان پیک کرو اور نکل جاؤ میری گھر سے پھر صفیہ میری بات سن کر میرے پاؤں میں گر گئی تھی اور رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی کہ مجھے معاف کر دو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے میں دوبارہ ایسی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں کروں گی پلیز مجھے معاف کر دو تو میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں واقعی ندامت موجود تھی وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی پھر میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں اس شرط پر معاف کروں گا کہ تم یہ سب تصویریں اٹھا کر مجھے اپنے ساتھ اس بابا جی کے پاس لے کر جاؤ اور میرے سامنے ان تصویروں پر سے جادو کا اثر ختم کروا اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ اس قسم کی کوئی گھٹی آرکت نہیں کرو گی صفیہ نے میری دونوں ہی باتیں مان لی تھی اور میں نے صحیح یہ سوچ کر معاف کر دیا تھا کہ آخر اللہ بھی تو اپنے بندے کی ہر غلطی معاف کر دیتا ہے تو پھر میں ایک گنہکار انسان ہو کر کیوں معاف نہیں کر سکتا اسی لئے میں نے صفیہ کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیا تھا اور صفیہ کے ساتھ پہلے کی طرح ہی ایک خوشکاوار زندگی گزارنے لگ گیا تھا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ